سر آج کل جام کمال صاحب کو تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی صداقت ہے؟ یہ بار بار دو تین مہینے گزرتے ہیں پھر آتا ہے کہ جام صاحب کو اٹایا جا رہا ہے اس میں کوئی صداقت ہے؟ جنہاں بہت بڑی صداقت ہے فٹپات پہ چلتی ہیں یہ باتیں جنہاں روڑ کے فٹپات پہ جن کو کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور واقعی یہ صداقت ہے کہ فٹپات کی باتیں ہیں کیوں تبدیل کریں گے؟ اس سے اچھا چیف منسٹر کون ہوگا؟ یہ پوری ہماری میں آپ کو چھوٹی سی گزارت کرنے لگا پینسٹھ کا اہوان ہے آپ مجھے بتا دیں کہ اس پینسٹھ اہوان میں جام کمال سے زیادہ آنیسٹ سو مسئلات کا پابند اور خاندانی بیک گراؤنڈ شریف النفس انسان آپ مجھے آج بتا دیں کہ اس سے بہتر فلانہ چخص ہے اس پینسٹھ میں پہلا شخص ہوں گا کہ میں تبدیلی کی بات بھی کروں گا اور جام صاحب کے خلاف عدم اتمات کی موہم شروع کروں گا یہ لوگ کوئی ٹرپک ہی نہیں ملتا ہے جام صاحب کو چینج کر رہے ہیں تو کس کو لارے ہیں؟ فلانے کو چینج کر رہے ہیں تو کس کو لارے ہیں؟ جام صاحب کا قصور کیا ہے کہ اب چیف منسٹری کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوئے اس نے اس کا گھروں دا توڑ دیا ایسا نہیں ہے یہ حکومتیں بنتی ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے اب بھی جو ترقی کا عمل شروع ہوا ہے مخالف بھی اس کو مانتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں یہ چیزیں یہ فان یہ ترقی کا عمل نہیں دیکھا تھا جو اس جام صاحب کے ویجن اور اس کے سکسلے میں چل رہے ہیں تو یہ ضرور حقیقت ہے لیکن بزار کی فٹ پات کی اور جنارول کی فٹ پات کی یہ باتیں ہیں لیکن آن گراؤنڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمیں جام صاحب پر پورا اعتماد ہے ہم اس کے ساتھی ہیں آخر دم تک اس کے ساتھی رہیں گے انشاءاللہ اور سر اس کے ساتھ ساتھ ابھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو آسامی آ رہی ہیں ان پر پیسے لیے جا رہے ہیں ابھی اگر میں اس کو کوٹ کروں ایکزمپل کو کہ یہ نان ٹیچنگ سٹاف میں جو آئی صرف کوئیٹا میں آپ کے جو اتحادی تھے وہ بھی الزام لگا رہے تھے کہ یہاں فیئر سیلیکشن نہیں ہوئی ہے دیکھیں کابینہ نے ایک فیصلہ کیا بزاب تک کمیٹی ہم گراس فٹ پر لے گئے چپڑا سی چوکی دار کلاس فور کی آسامیاں تھیں لوگ بارخان سے پانچ سو کلومیٹر کا سفر کر کے غریب آدمی کوئٹا میں آکے تھے جام صاحب کا ویزن تھا کہ جہاں جس ٹک کا ہے وہیں پہ یہ کمیٹی کارسٹیٹ ہو تو کمیٹی بنائے وہ اپروول کے لیے صرف بھیج دے کابینہ کے فیصلے کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر اس کا چیئرمین ایڈوکیشن کا ڈی او اس کا ممبر خزانہ افسر ممبر یہ بزاب تک پراسس کو ہے جس کا جس جو حق تھا اس کو دیا گیا اب اگر میری مرضی کے مطابق میں کہتا ہوں کہ جی سو پوسٹیں ہیں تو سو کی سو میرا جو ہے نا وہ حق ہے جو حق دار تھے دی سی کوئٹا بہترین انسان شریف النفس انسان میں میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ جو چینج ہوا ہے چینج ہوا ہے تاہر تاہر اباسی بیسٹ افسر سر یہ سر سوری سر یہ سر سوری اسی پر آج سی ایم آئی ٹی جو سی ایم کی اپنی وہ ہے انہوں نے بارہ پوائنٹ جو دی ہیں وہ اس کے خلاف ہیں یہی میں ابھی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ کو میں آپ کو بتاؤں سی ایم آئی ٹی میں جو ریجیکٹڈ افسر ہوتے ہیں ان کو سی ایم آئی ٹی میں بھیج دیا جاتا ہے اب سی ایم آئی ٹی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں نہیل تو نہیں کہوں گا سر آپ کی حکومت ہے آپ ہی سیلیکشن سنے نہیں جی سیلیکشن نہیں ہوتی ہے وہ سی ایم آئی ٹی ایک قسم کی سزا جا فتا طبقہ بیٹھا ہوئے ہیں اب وہ کہاں جو ہے نا حکومت کو چلنے دے گا یا کہاں وہ کہے گا کہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے وہ تو اس کے اگر کیونکہ ان کو پوسٹیں چاہیے ہیں اچھی خوبصورت پوسٹیں چاہیے ہیں جن میں ان کے وہ جو ہے نا وہ فرون بن کے بیٹھ لیں یہ میں نے کال سی ایم صاحب سے بھی یہ گزارش کی کہ کابینہ کا فیصلہ ہے کابینہ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس نے یہ بھرتیاں کی ہیں کسی کو اگر اطراز دیکھیں میں آپ کو ایڈوکیشن کی مثال دیتا ہوں چھتی سو پوسٹیں یہ نان ٹیچنگ سٹاف کی جی بیاسی ہزار اپلیکیشن ہے جی آپ کس کس کو مطمئن کروگے آپ ایم پی اے سب کو مطمئن کروگے ایم ایس کو مطمئن کروگے اور چھتی سو اور بیاس صحیح مطلب سر آپ اس کی ایسے بلکل مطمئن نہیں ہیں نہیں بلکل نہیں ٹھیک ہے سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کی مریوں سے بھی غالباً میں ریسارج کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا اور انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ہمارے مسنگ پرسنز ہیں تو آپ نے ان کو یقین دھیانی کروای تھی کہ اس ایشو پر میں نہیں 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 میرا مسنگ پرسنز کے ساتھ کوئی سوال نہیں کوئی وہ نہیں تھا کیونکہ میں ریسارج کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھیا تھا نہ میں نے کبھی کسی کسی مسنگ پرسنز کے سلطلے میں بات کی نہ میرے ساتھ کوئی آیا ایک دفعہ ہوم سیکرٹک کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ وہ جو خود کوئی اوغانستان نقل مکانی کر گیا کوئی کہاں پہ کوئی روس میں مزے لے رہا ہے کوئی کہاں یہ میرے رشتہ دار بھی ہیں سر آپ اس ایشو کو ایشو نہیں مانتے ہیں میں ایشو نہیں مانتا ہوں جتنی فگر دی جاری ہے لیکن میں ہی کوئی اس میں انوالمنٹ نہیں ہے نہ میں نے کسی کو کمیٹ کیا کہ جی میں واپس لاؤں گا نہ میں اس پوش پہ ہوں نہ ہم نے کبھی کہ یہ ایک ایشو ہے بنایا ہوا ہے سیاست چمکانے کے لیے مسنگ پرسن کوئی گھروں میں بیٹھا ہوئے چھپا کے اس کو مسنگ کر دیا ہے کوئی اوغانستان میں بیٹھا ہوئے کوئی رشیا میں بیٹھا ہوئے کوئی سوزر لین میں بیٹھا ہوئے یہ سیاسی ہے یہ چلتا ہے پازیٹیو نیگٹیو دو کرنٹ ہوتے ہیں اس کے بغیر میں بلب نہیں جلتا ہے صحیح سر یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ یہ جو ہیں یا مسنگ ہیں یا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو پہاڑوں پر ہیں ان سے بات کی جائے بلوچستان کے مسئلے کا حال یہی ہے جب تک ان کو نیچے نہیں لائے جائے گا ناراضوں کو تب تک بلوچستان ترقی نہیں کر سکتا آپ اس پر کوئی کام کر رہے ہیں نہیں میں تو کوئی کام نہیں کر رہا ہوں لیکن میں مشورہ ضرور دوں گا کہ ناراض کو اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اگر میرے پیٹ میں درد ہے یا میرے سر میں درد ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا ڈاکٹر تو میرے پیچھے نہیں پھرے گا تو میں اگر کسی کو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتا ہے یا علاقے کی ترقی کے حوالے سے بسم اللہ منتخب عوامی حکومتیں ہیں مرکز میں بھی صوبے میں بھی آئیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اگر ہمارے انڈ پہ کوئی کوتائی ہے اب ایک بندوق لے کے وہ ایک آدمی جا رہا تھا گھوڑے پر سوار پرانی مثال ہے ہماری گھوڑے پر سوار تو جا کے رکا تو نیچے دیکھا بولا صاحب یہ انگور کیلوں کیسے دے رہو کوریڑی والا فٹپات والا انگور فروٹ بیچ رہا تھا تو اس نے گھوڑے میں یوں کر کے دیکھا کہہ جا ہی انگور کیسے دی ہے وہ اس نے کہا صاحب گھوڑے سے نیچے آئے یہ انگور نہیں ہیں یہ تربوز ہیں تو جو پاہ پر بیٹھا ہوا ہے اس کو تربوز کی جگہ وہ انگور نظر آ رہے بسم اللہ نیچے آ جائے بات چیت کرے کروڑوں عوام بلوچستان کے مستفید ہو رہے ہیں یہ چند گیمتی کے جنگلی پر گٹ سکتے ہیں ان کی حق تلفی ہوئی ہے باقی دنیا مطمئن ہے بس یہ چند بندوق اٹھا کے سرکاری اداروں پر سکولوں پر اور اپنی تنصیبات کو نقصان دینا ہماری پاکستانی ہے ہمارے ہم وطن ایک سپاہی ہے وہ اس ملک کی خدمت اس کی حفاظت کر رہا ہے آپ اس کو بے دردی سے قتل کر دیں اور پھر اگر ان پر کوئی کارا ہوئی ہے تو پھر چیتنا شروع کر دیتے ہیں سر یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ یہ جو ہیں یا میسنگ ہیں یا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو پہاڑوں پر ہیں ان سے بات کی جائے بلوچستان کے مسئلے کا حال یہی ہے جب تک ان کو نیچے نہیں لایا جائے گا ناراضوں کو تب تک بلوچستان ترقی نہیں کر سکتا آپ اس پر کوئی کام کر رہے ہیں نہیں میں تو کوئی کام نہیں کر رہا ہوں لیکن میں مشورہ ضرور دوں گا کہ ناراض کو اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اگر میرے پیٹ میں درد ہے یا میرے سر میں درد ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا ڈاکٹر تو میرے پیچھے نہیں پھرے گا تو میں اگر کسی کو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتا ہے یا علاقے کی ترقی کے حوالے سے بسم اللہ منتخب عوامی حکومتیں ہیں مرکز میں بھی صوبے میں بھی آئیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اگر ہمارے انڈ پہ کوئی کوتائی ہے اب ایک بندوق لے کے وہ ایک آدمی جا رہا تھا گھوڑے پر سوار پرانی مثال ہے ہماری گھوڑے پر سوار تو جا کے رکا تو نیچے دیکھا بولا صاحب یہ انگور کیلوں کیسے دے رہو کوریڑی والا فٹپات والا انگور وہ فروٹ بیچ رہا تھا تو اس نے گھوڑے میں یوں کر کے دیکھا کہہ جائے جی انگور کیسے دی ہے اس نے کہا صاحب گھوڑے سے نیچے آئے یہ انگور نہیں ہیں یہ تربوز ہیں تو جو پاہ پر بیٹھا ہوا ہے اس کو تربوز کی جگہ وہ انگور نظر آ رہے بسم اللہ نیچے آ جائے بات چیت کرے کروڑوں عوام بلوچستان کے مستفید ہو رہے ہیں یہ چند گیمتی کے جنگلی پر گھن سکتے ہیں ان کی حق تلفی ہوئی ہے باقی دنیا مطمئن ہے بس یہ چند بندوق اٹھا کے سرکاری اداروں پر سکولوں پر اپنی تنصیبات کو نقصان دینا ہماری پاکستانی ہے ہمارے ہم وطن ہے ایک سپاہی ہے وہ اس ملک کی خدمت اس کی حفاظت کر رہا ہے آپ اس کو بے دردی سے قتل کر دیں اور پھر اگر ان پر کوئی کارا ہوئی ہے تو پھر چکنا شروع کر دیتے ہیں یہ جاتی ہے سر باقی جتنے بھی ٹرائب ہیں ان کے جو ہے کسی نہ کسی طرح اس ایشو سے متاثر ہوئے ہیں آپ نے کھیتران قوم کو کیسے اس سے دور رکھا یہ اچھا سوال ہے شکر علمداللہ ہماری یہ روایت رہی ہے میرے باپ دادا کی روایت رہی ہے اور پھر میں نے اس کو فل پروان چڑھایا ہمارا ایمان ہے میری قوم میں کوئی ایک آدمی ثابت کرے جو سوکال سرمچار ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہماری پہچان ہے یہ مملکت یہ زمین یہ زمین ہماری ہے یہ وطن ہمارا ہے اس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے جب ہم اس کے دشمن بن جائیں گے اس ملک کے اس وطن کے تو ہماری پہچان ختم ہو جاتی ہے جیسے آپ کا فلسطینی بہت ساری دنیا میں جگہ ہیں جہاں جہاں جہد بھی کر رہے ہیں لیکن ملک کے پاس زمین تو میں نے اپنی قوم کو میرا جو بس چلا میں نے اپنی قوم کو کہا کہ سبز ہلالی پرچم کو سلا چاہے اسٹیبلشمنٹ کر دیں فوجی کر دیں کسی نہ یہ ہم میں سے ہیں ہم پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں انگریز نہیں ہیں یو دینی ہیں دوسرے نہیں ان کی قدر کرو اور شکر الحمدللہ میری قوم یہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے ادارے زیادتیاں کرتے ہیں کہ پونے دو لاکھ قوم کھتران ہے کیوں ادھر زیادتی نہیں کرتے آپ زیادتی کرتے ہیں تو آپ کو آپ کو سزا دی جاتی ہے سر زیادتی کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیا جو یہاں کے ریسورسز ہیں وہ بلوچستان والوں کو دیئے گئے چاہے بارخان کا ہو چاہے بلوچستان کا کوئی وہ ہو لاہور تک مری تک پہنچ رہی ہے چیز لیکن وہ بارخان تک اور مسحیل تک نہیں گیس کی بات کر رہے ہیں آپ گیس کے دیکھیں گیس کے زخائر انیس سو باون میں دریافت ہوئے ہیں مختلف معاہدات ہوتے رہے ہیں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بعد میں جو ہاں پہ گیس دریافت ہوئی ان کی قیمت اور جو سوئی والی گیس ہے ہماری اس کی قیمت بہت بارک ہے لیکن ہماری حکومت اس کے لیے پچھلی حکومت میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھائر رکھ ہماری حکومت میرے قائد جام صاحب نے اس کو بڑا سیریس لیا ہوئے میں آپ کو چھوٹی سمسال دیتا ہوں سپارکو کے زمین تھی پانچزار روپے اکڑ سولہ سو اکڑ پچھلی حکومت نے دے میں کسی حکومت وہ اس کی ٹیم آئی موجودہ حکومت جن کے ساتھ ہماری مخلوط حکومتیں پی ٹی آئی کے لوگ آئے ہماری میٹنگ ہوئی پانچزار والے کو میرے قائد نے دو کروڑ سے اوپر کی بات کی کہتا ہے سات پرسنٹ کی بات کرو ادر وائس میں کوئی بات کرنے کو تمہوں کے ساتھ تیار نہیں ہوں اور جو روٹ اس نے ان کے ساتھ رویہ رکھا آپ سوچ نہیں سکتے وہ ٹیم ناکام ہوکے چلی گئی اس نے کہا کہ وہ وہ پانچزار والی بھی ہم نے کینسل کر دی نیا سرے سے ہمارے ساتھ چاہے پریویٹ ہے یا ترکاری ہے نیا سرے سے ہم ہم نے قسم کھائی ہے پچھلے جنہوں میں نے اسمبلی میں کہا کہ اس بلوچستان کے اپنی اولادوں کے لئے ان کے حقوق کے لئے ہم لڑیں گے اگر ہم نہیں لڑے تو اس دیدے سمجھو کہ ہم اپنے بچوں کو خون پی رہے ہیں بلا شبہ سر اور میرے قائد کا ویجن ہے کہ انشاءاللہ آپ صبر کریں پہلا سال ایک سال گودھ رہا ہے ہم آپ کو بلوچستان کے حقوق دلا کے رہیں گے اگر اللہ نے چاہتے ہیں اور اس کی مثال یہ سپارکو والی ہے آگے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کون تھا کون نہیں جاتا میں نے بتا رہا ہے غالباً یہ اچھی بات ہے اگر اس نئے طریقے سے مہدے ہو رہے ہیں سر سی پیک میں بلوچستان آخر نظر انداز کیوں ہو رہا ہے تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ موٹرو ویز بن رہی تھیں پنجاب میں ایک شہر سے دوسری جگہ کے لئے تین تین موٹرو ویز بنی ہیں سندھ میں ہوا ہے کام بلوچستان میں اس کا کوئی وہ نہیں ہوا اب دو تین دن پہلے کی بات ہے چینہ اور پاکستان اگری ہو چکے ہیں کہ ہم نائن اکنومک زون بنائیں گے میں نے اس پر پروگرام بھی کیا جس میں تین کو ہم پریورٹی بیسز پر بنائیں گے وہ تینوں ایک فیصل آباد میں بن رہا ہے ایک کے پی کے میں بن رہا ہے ایک سندھ میں بن رہا ہے بلوچستان اتنا نظر انداز کیوں ہے کیا گیا تو اب تو آپ ہے سر یقین سنیں تو سے آپ نواز شریف کی حکومت تھی سو کالڈ ہمارے قوم پرست تو کے لیڈر ایک اس طرف بیٹھا ہوتا تھا ایک اس طرف بیٹھا تھا بیچ میں نواز سے لیتا سی پیک کا جو ارلی ہارویس جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے جس طرح سے استعمال کارلی کارلی اس کے بینکوں سے کرزے دیئے یا جو بھی ہو ایک ویشس سرکل انہوں نے بنایا ہے کسی دن تفصیلی میں آپ کے چینل پر صرف اس پر بات کروں گا کہ کن سا کھیل قوم پاکستان سے کھیلا گیا ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے میں رقائد گئے ہیں چینہ بھی گئے ہیں ہم فائٹ کر رہے ہیں واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ سی پیک ہے ہی اس نے کہا کہ جی وہ باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے تو اختلاف ہوا بیٹے کو اس نے کہا ڈکل جوا میری محفل سے اس نے کہا باب میں تو جا رہا ہوں لیکن آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا تو آپ کی محفل ہے اگر میں نکل گیا تو آپ کی محفل تو میں آپ اکیلے رہ جائیں سی پیک کا وجود گوادر سے ہے بلا شعبہ تو جو حقوق ملنے چاہیے تھے بلکل نہیں ملے مغربی روٹ سے لے کے بہت ساری چیزیں ہیں اس نے یا قالی آپ تو ایک دو لائن کی سرک بنا دیں اس سے ترقی نہیں ہوتی ہے ایکنامک زون بننے تھے پاور آنے نہیں تھی ریلوے آنے نہیں تھی ساری چیزیں وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی آج ہم اس چیز کے لئے فائٹ کر رہے ہیں کیبنٹ میں یہ موضوع چلا ہے میرے قائد نے جو ہے نا کوئی درجنوں کی ساتھ مرکز کی ساتھ میٹیں گے کہ دیں گے آپ ہمارے حقوق تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے نہیں دیں گے ایک تعاون نہیں ہوگا ہم ڈیریکٹ پھر اپنے معایدات میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ تھوڑا ویٹ کریں آپ کو آن گراؤن بہت ساری چیزیں نظر ہیں میں ہم گئے گوہدر میں جہاز سے دیکھا تو آجیب جہانے نیچے کالی کالی سی لکی رہے ہیں اور ریت میں دفن ہو گئے میں کسی کو بلہم نہیں کرتا یہ قوم پرست تھے یہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے تھے آپ بھی اسی صبح سے ہیں آپ کو اچھی طرح پاتا ہے کہ ان کے زمانے میں کیا ہوا کہاں گئے کیا کون کیا تھا کیا بن گئے تو انشاءاللہ ہم آپ کو پروف کریں گے اللہ تعالی نے اگر ہمیں موقع دیئے پانچ سال کا میرے قائد جام صاحب کی سربرائی میں پانچ سال کے بعد انشاءاللہ ہم اونچی آنکھوں سے اونچی ناکھ کے ساتھ عوام کے سامنے کریں گے کہ جی ہم نے یہ بلوچستان کے حقوق تھے اس میں ہم نے کوئی سعودہ بازی نہیں کی دلائے اور یہ علاقہ ترقی کے حوالے سے ہم نے یہ یہ کیے پھر عوام پہ چھوڑیں گے کہ ہمارے اعتصاب کریں صحیح سر بیروزگاری بڑھتی جا رہے ہیں لوگ اپنے ڈگرییاں جلا رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کی حکومت کوئی سنجیدہ اقدام لے رہی ہے فول سنجیدہ ہے دے ون سے جو انا ہمارا یہ ہے کہ پندرہ ہزار سامنے ایک دو مہینے تین مہینے میں انشاءاللہ پندرہ ہزار کا مطلب ہے پندرہ ہزار گھرانہ بلکل بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے وقت میں بتیس ہزار سامنے پبلک سورس کمیشن کے ذریعے ادھر سے ادھر سے وہ بڑھتی ہوں گے نئی نئی سامنے ہم تخلیق ہو کر رہے ہیں یہ بہتر سالہ کے پندرہ پندرہ ہزار سامنے ایک چھوٹے سے صوبے میں کہیں جو نے اس کو پراچھ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح سر بیروزگاری بڑھتی جا رہے ہیں لوگ اپنی ڈگرییاں جلا رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کی حکومت کوئی سنجیدہ اقدام لے رہی ہے فول سنجیدہ ہے دے ون سے جو نام آ رہی ہے کہ پندرہ ہزار سامنے ابھی ایک دو مہینے تین مہینے میں انشاءاللہ پندرہ ہزار کا مطلب ہے پندرہ ہزار گرانہ بلکل بے شک ایک بہت بڑی چیز ہے پچھلی کمپرست حکومتیں تھیں دوسرے تھے بڑے نارے دیئے کیا کر گئے پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے وقت میں بتیس ہزار سامنے پبلک سورس کمیشن کے ذریعے ادھر سے ادھر سے وہ بڑھتی ہوں گے نئی نئی سامنے ہم تخلیق کر رہے ہیں بڑھتر سالہ کے پندرہ پندرہ ہزار سامنے ایک چھوٹے سے صوبے میں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سر یہ بتائیے گا کہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے بلوچستان حکومت چلاتا کوئی یور ہے آگے چہرہ کسی یور کا ہوتا ہے کیا جام صاحب اپنے تمام فیصلے زیادہ طور پر کرتے رہا ہے لگا ہندر پرشن زیادہ طور پر ہیں یہ دیکھیں اگزام طرح سکھ آپ کسی کمہ بند نہیں کر سکتے دریاؤں کے مو بند کر سکتے ہیں کوئی کہتا ہے جی فوج چلا رہی ہے کوئی کہتا ہے جی چلانا اطرح چلا رہے کر منتخب حکومت ہے جمہوری حکومت ہے جام صاحب اس کی کابینا یہ برچستان اسمبلی یہ فیصلے کرتی ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہے ہر حوالے سے انتظامی کہیں اس کو فیننٹلی ہر لحاظ سے جمہوری ملک ہے باقی مشورے ضرور ہوتے ہیں لائن آرڈر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر پولیس سے باہر ہو جاتا ہے ایف سی کو باہر ہو جاتا ہے فوج کو بلا جاتا ہے یہ دنیا کے حق ملکیات سعودی میں ہوتا ہے دوسر میں ہوتا ہے تو ہمارکا میں دین کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں جام سے حکومت کو یہ اور چلا رہے کبھی میر میں جیلزام دے دیتے گل گیداروں کو دے دیتے مجھے سرگیلزام سراب